محمد و امام محمد و امامی و علی و خلفی وعل فاطمت و فوقر راسی سیندی ذاتی اکھا بند کر کے درود پڑو محمد اللہ محمد و امام محمد و امامی و علی و حسن و عمی و حسین و عسائن و سیاری رحمت کائیر هم رحمین بانی شریعت دا تیر بڑھان تار ضلو اللہ امام صلی اللہ محمد مار محمد بہوازِ بلاند سرواز پڑھے اللہ امام صلی اللہ محمد مار محمد اکتہ سرخاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں میدان چھتے ہیں پھر سرخار میں چراغ بجائے ہیں ارزکاریاں ہندیرا چشمیں وفا کو بھنائی دینے لگا ہندیرا چشمیں وفا کو بھنائی دینے لگا کلام حق بھی دلوں کو سجائی دینے ہندیرا چشمیں وفا کو بھنائی دینے لگا کلام حق بھی دلوں کو سجائی دینے لگا ارزکاریاں حسین آپ کے خائمے سے کوئی کیوں جاتا سجائی دینے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرخار دی شبیعہ جبر آمد جی برشل اللہ جی برشل اللہ یہ بھائی سجاد نے بہت اچھے طریقے نہ سمجھا ہے یہ کہ یہ جل جنادی شان کیا ہے بسم اللہ ادام مقام کیا ہے بس میں بھی دو چار فضائل دے جملے سرخار دی پاک شبیعہ دلوں بسم اللہ کہ زل جناد کس عظمت امال کے کتنی دی شان ہے کتنا ادام مقام ہے ایک سرواد باجمات پڑھو تو توانو میں کسی دسم کروں اللہ صلی اللہ محمد ماری محمد کر کیا کہیں کہ کیا ہے زل جناد سکھی حسین کا کیا کہیں کہ کیا ہے زل جناد سکھی حسین کا کیا کہیں کہ کیا ہے زل جناد ہاں سکھی حسین کا صلوات پڑھو باوازِ بلان آمان صلی اللہ محمد ماری محمد کیا کہیں کہ کیا ہے زل جناد سکھی حسین کا کافی اردی بار بار آگسی حسین کا حسین کا فردیس آنی تے وہ جتے جتے تشکل کرنا کیا کہیں کہ کیا ہے زل جناد سکھی حسین کا کیا کہیں کہ کیا ہے زل جناد ازل سے لاز وال کی خداِ باکمال کی بہت بڑی اتا ہے زل جناد حسین کا بہت بڑی اتا ہے زل جناد سکھی حسین کا کیا کہیں کہ کیا ہے ذو الجناب سرکار امام حسین علیہ السلام عدت سواری کی تھی مزید اس نہ چاہنا عدی عظمت کیا ہے عدی شان کیا ہے اسی کی پاک پوچھت پہے حسین کا وجود ہے وہ جیس کی ذات پاک پر سلام ہے درود ہے نبی کے دل کا چین ہے جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں کبا ہے ذو الجناب سکھی حسین کا میرے پاک امام بادشاہ دا سواری کس عظمت کس شان دی مالک کے جتنے ہی جلوس کرنے آندہ سنا چاننا ہی دی شان کیا عظمت کیا ہے جلوس میں یہ باوفا بفا کا شاہکار ہے یہ ذل جناح حسین کی شبیقی آدگار ہے یہ خسل تو میں نیک ہے جہان بر میں ایک ہے کہ پوری کربلا ہے ذل جناح صحیح حسین کا مزید کسید دا دل سے مزید تعرف کرامہ مرتجز کتنی عظمت دا مالک کے کتنی شان دا مالک ہاں ٹھرسی جڑا اس جملے دا نہ بولے مدسنا چاننا بادشاہ دی سواری کس شان دی مالک کے مرتجز تیرا لہو حسین کے لہو میں ہے حسین کے لہو سے ہی تُو آج تک وضو میں ہے جہاں کراس رابنی جہاں کراس رابنی جو کاک ہے شفا بنی بس اس کی بھی شفا ہے ذل جناح سکی حسین کا حیرہی 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 یہ سب رنجو گام اسی تارک وطن کے لئے تارک وطن انوادن شاہ جید جدے پھر وطن چھڑایا جاگا چھوڑیا جاگا یہ سب رنجو گام اسی تارک وطن کے لئے کہ جس تلاش ترستی رہی کفن کے لئے حسین یقین نہ ہو تو پوچھ لو بازار کوفہ ہو شام سے زینب کہاں کہاں نہ گئی تیرے کفن کے لئے جنگلوں کی نظر کافلہ ہو گیا آئے 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 بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے 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 جنگلوں کی نظر نظر کافلہ ہو گیا آئے 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 بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا دشمنوں میں سجن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہو گیا ہو گیا کافلے دا جڑا سلا آ رہا ہے کیڑی کیڑی بستی چمن ڈھونڈتا رہا دسنا چاہتا میرے امام کی تا کیا ہے ہویا کیا کافلے کا جو سردار سالار تھا اس سے پیارے نبی کو بڑا پیار تھا بعد پیارے نبی کے مسلمان نے اس کا کھاٹا گلہ حال ایسا کیا تھک گئی اس کی بہنیں بہو بیٹیاں تھک گئی اس کی بہنیں بہو بیٹیاں اس کا زخمی بدل ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسی امت آئی ایسے مسلمان آئے جدہ امام نمارنت بعد اج نے انہیں لبیا کی تھا کیا نے قتل کرنے پہ بھی اتفا نہ کیا اس کے لاشے پہ گھوڑے دھوڑاتے رہے انگلیاں کٹ کر ہاتھ کو کٹ کر جو تھا پہنے ہوئے لوٹ کر لے گئے اس کی ہمشیر کاتل کے گھر تک گئی اس کی ہمشیر کاتل کے گھر تک گئی بھائی بھائی کا پیر ہن دھوڑتے دھوڑتے تیری رو رو کے آدھی آئے حسین میں تیرے لے کر بھلا آئیاں آئے دیکھ حسین توں سام گئے آئے میں کڑیاں پاٹھے شام دے پاندھتا کر دیگوں بھائی بھائی بھائی